بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ای ڈی اے انگلیش اور ای ڈی ایس انگلیش یعنی دونوں کے لیکچر سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور آج کا لیکچر بھی بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے اس میں سے جو امپورٹنٹ ایسے ہیں انشاءاللہ وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور آج کا ایسے ہمارا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایسے ہے یہ بھی آپ نے بہت ہی دیان سے اس کو مطلب تیار کرنا ہے سٹارٹ یہ آپ ایسے دیکھ لیں یہ آپ کا ایسے ہے دیموکریسی پاکستان کہ پاکستان میں دیموکریسی یا خالی دیموکریسی آپ سے پوچھ لیں ٹھیک ہے تو یہ سٹارٹ اس کے علاوہ ایک اور ایسے بھی ہیں وہ اینڈ میں میں نے اس کا ٹاپک دیا ہے وہ ہے کہ یہ دونوں ہیں تو اس کے بعد سٹارٹ پاکستان سب سے پہلے آپ اس کی آؤٹلائن دیکھ لیں جو ہمارے اے ڈی اے والے سٹارٹس ہیں ان کے لئے اوٹ لائن بھی ہوتی ہیں اوٹ لائن آپ دیکھ لیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اس کے ایسے کرتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے اوپر دیموکریسی پاکستان نیم دینا ہے نیچے آپ کا جو اوٹ لائن ہے وہ آ جائے گی نمبر وان آپ نے انٹرڈکشن لکھنا ہے انٹرڈکشن میں آپ جو پہلے سب اس کی اوٹ لائن دوگے اس میں آپ لکھو گے دیفنیشن اس کی اس کے بعد دیموکریسی انڈ اسلام اسلام کیا کہتا ہے دیموکریسی کے بارے میں نمبر تھری پہ آپ اسلام کے کنسیپٹ آف دا دیموکریسی اسلام کا جو کنسیپٹ آف دیموکریسی وہ کیا ہے یہ آپ کی سب جو اوٹ لائن ہوگی ان میں سے ایک آدھی آپ آرڈن سکپ بھی کرنا چاہو تو ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے دیموکریسی انڈ پاکستان کے پاکستان میں دیموکریسی کیسی ہے یہ جتنی بھی سب دی ہوئی ہیں ان میں سے آپ ایک یا دو بھی لکھ سکتے ہیں اس ساری بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ کو جیتنا ایزی لگے اتنے آپ لکھیں نمبر وان اس کی سب جو دینی آپ نے ویک فانڈیشن کبزور بنیادیں ریپیٹڈ ملیٹری انٹرویشن کے بار بار جو ملیٹری ٹیک آور کرتی رہی ہے وہ فوج حکومت کو سمالتی رہی ہے کنسیفٹ آف دا دیموکریسی انڈا دیموکریسی ان ساؤتشیہ جنوبی ایشیا میں اس کا کیا خردار ہے اس کے بعد ایک راپٹ پولیٹیشن یعنی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ راپٹ ہیں نمبر فائب ہے بیٹ سسٹم آف گورنمنٹ یعنی حکومت کا سسٹم اچھا نہیں ہے کازز آف دی فیلی آف دا دیموکریسی یعنی یہ نام بھی آ سکتا ہے ایسے میں اوپر جانا دیموکریسی آپ سے پوچھا ہونا ہے کازز آف دی فیلی آف دیموکریسی بھی آ سکتا ہے اس کے فونڈیشن آپ نے اسلامی دیموکریسی اس کے بعد جو تیسری آوٹ لائن آپ نے دینی ہے وہ آور پریزنٹ سسٹم کی دینی ہے یہ نیچے آپ لکھنا چاہو تو ٹھیک ہے نہ بھی لکھو تو کوئی ایشو نہیں ہے یعنی اس کے سب بنے گی فلو ان دی لاز لیکہ پرنسیپل آف دا دیموکریسی اور نمبر فور پہ جو آپ نے فالو ان دی لاز یعنی قوانین کا کیا عمل درامت ہے اور پھر جو دوسرے ہیں دیموکریسی کے اصول اس کے بعد دیموکریسی اور اسلام وہ اور کنکلوجن اس کے بعد آپ نے اس کا ٹاپک دینا ہے یہ آپ کی آوٹ لائن ہے انشاءاللہ آپ اس کو تیار کریں گے آوٹ لائن آپ کی بہترین ہو جائیں گے اگر یہ پوری لکھیں گے کوئی بھی ٹاپک سکپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پانچ کے پانچ نمبر آپ کو پورے ملیں گے آپ چاہتے ہیں سٹنا با ایسے کی طرف شروع میں آپ دیکھیں کہ یہ غلط اور مطلب ایک غلط چیز ہے کنسپشن تصور ہے کہ دیموکریسی جو دیموکریسی کہ یہ ایک مغربی جی ویسٹرن سسٹم آف دو گورنمنٹ یہ کہ مغربی نظام ہے حکومت کا دیو بیس آف دیموکریسی جو دیموکریسی کی حقیقی منیاد اسلام وہ تو اسلام نے رکھی ہے دہولی قرآن کلیرلی آسک قرآن پاک میں واضح طور پر حکم ہولڈ میچول کنسولیشن کہ آپ کنسولیشن کا مطلب تو مشورہ کرنا کہ آپ باہمی مشورہ کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فار دی فائنل ڈیسیشن یعنی حتمی فیصلے کے لئے مور ایور تاہم جب آپ کوئی فیصلہ لے چکو قرآن کا حکم ہے تو پھر ہمیں اللہ طرح پر بروسہ کرنا چاہیے اور اپنے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہمیں جم جانا چاہیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اختیار کر لیا وہ دیموکریسی جو کہ مطارف کروائی گئی تھی باہدہ اسلام اسلام کی طرف سے مطلب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ دیموکریسی جو اسلام نے مطارف کروائی تھی اس کو غیر مسلم انہوں نے اپنا لیا ہے بٹ دا مسلم لیکن جو مسلمان ہیں آل لیڈنگ آر ایچڈ لائف لیکن مسلمان ایک بدقسمت جنگی گزار رہے ہیں آن دی اکاؤنٹ آف دا انٹرنل ڈیفریسنس ڈیفریسنس اپنے بہمی اختلافات کی وجہ سے یعنی انٹرنل ڈیفریسنس آپس میں جو اختلاف ہے مسلمانوں کے چاہے وہ مطلب کریڈ نسل کے اوپر ہوں فرقہ واریت پہ ہوں کسی بھی قسم کے تو یہ ان کے لئے نقصاند کا بیعث ہے جیس ٹوئنٹ اب اگلا پیرا گراف آپ دیکھیں ان دا کانٹریز لائک پاکستان پاکستان جیسے ملک میں ڈیموکریسی اسٹیل ابھی بھی ڈیموکریسی جو ہے نا وہ اپنے حقیقی انداز میں نہیں چل رہی کافی لمبار سا لگے گا ٹالنس بردباری سیکریفائز قربانی کے لئے اور ایڈیوکیشن اپ پاکستان اور اس کی تعلیم کے لئے پاکستان کیم انٹو ایکسنس پاکستان وجود میں آیا آن اگسٹ فورٹین نائنٹی فورٹی سیون انیس سو سنتالیس میں چور اگسٹ کو دیس پیس آف دی لینڈ زمین کا یہ ٹکڑا واد اپٹین اسے حاصل کیا گیا تو سیٹ اپ تاکہ کیم کیا جا سکے ڈیموکریٹک سسٹم ایک جمہوری نظام جہاں پر پیپل وڈ رن لوگ چلائیں افیرز معاملات آف دی سٹیٹ ریاست کے ایکارڈنگ کے مطابق تو دی ٹیچنگ آف اسلام اسلام کی تعلیمات کے زمین کا یہ ٹکڑا اس لیے حاصل کیا گیا کہ پاکستان کے لوگ جمہوری انداز میں اسلام کے اصولے کے مطابق اپنے ریاست کے معاملات کو چلائیں دیز ورز دا یہ وہ تھے ابجیکٹیو مقاصد فار وچ جس کے لیے مسلم مسلمانوں نے سب کنٹینٹ برسگیر کے سیکریفائیڈ قربانیاں دی دیئر لائف اپنی زنگیوں کی چلڈرنز اپنے بچوں کی انڈر پروپٹیز اور اپنی جہدادوں کی یہ وہ مقاصد تھے جن کے لیے برسگیر کے مسلمانوں نے اپنی جانوں اپنے بچوں اور اپنی جہدادوں کی قربانیاں دی آنفارچنٹلی بدکسیمٹی سے آور پولیٹیشن ہمارے جو سیاستدان اپیر ٹو بی ٹو پروائیڈنگ ایمپل ایسکیوز فار آرمی انٹرویشن وہ صرف ایمپل ایسکیوز مذہب وہ والے بہانے بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خود تو کام کیا نہیں ہے تو وہ آرمی انٹرویشن کا کیا بنا رہے ہیں بہانہ جی اچھا پروائیڈنگ ایمپل ایسکیوز فار دا آرمی انٹرویشن یعنی جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے بھی آرمی انوینشن یعنی آرمی نے جو ٹیک آور کرتی رہے ہیں انہوں نے خود تو کچھ کام کیا نہیں تو وہ اب اس کے کیا بنا رہے تھے بہانے بنا لیتے ہیں آگے دیکھیں ان نائنٹین ففٹی نائن انیس سا انسٹھ میں ایور چینج بدلتے ہوئے کیابنٹ یعنی جو سیاست تھی کیابنٹ کے اندر جو ممبران تھے میڈ ایزیر فار اس کے لئے بہت آسان یعنی بان گیا آسان کر دیا آرمی کے لئے فیلڈ مائچر ایوب خان ریپ دا کارپیٹ آف دیموکریسی فیلڈ مائچر ایوب خان نے دیموکریسی کے جو کلین تھا اس کو لپیٹ دیا ان نائنٹین سکٹی نائن اور نائنٹین سیونٹی سائن دا ہسٹری ریپیٹی سیلف تو تاریخ نے انیس سو سنتر میں بھی اور انیس سو ستتر میں بھی پھر اپنے آپ کو دورایا ایون ٹو ڈے پیپلز آج بھی لوگ محروم ہیں اپنے حقوق سے نو ڈیموکریسی ایز اگین این اپریشن اب بھی ڈیموکریسی جو ہے نا پھر اپریشن کے طور پر چلیے یعنی اب بھی نکام ہونے کا خطرہ ہے اس کا بٹ سٹیل ایز فار وی لیکن ابھی بہت دور ہے یعنی ابھی بھی ڈیموکریسی جو ہے نا اصلی حالت میں بحال نہیں ہو سکی ہم اپنے صرف فیدہ دیکھتے ہیں اور اپنی پوری کش کرتے ہیں تاکہ ہمیں فاضل کرسکیں اپنے مفادات کی انہیں فیدہ پوچھا جاتے ہیں انہیں بغیر کسی وجہ کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں ریلیجینس مذہبی انٹورنس یعنی مذہبی ادم برداشت اور جو ہمارے فرق ہیں اپس میں یہ تو عام ہو چکے ہیں موسک مسجدیں اور مذہبی مقامات آج ان کے امپر بھی بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور فائر کیا جا رہے ہیں ان گولیاں چاہ رہی ہیں اچھا یہ ہمارا رویہ ہے ہمارا رویہ ہے ہمارا رویہ کے بارے میں ہم نے چھوڑ دیا ہے ان روایات کو اور ان ویلیوز کو ہم نے ماضی کی روایات اور اقترات ان کو چھوڑ دیا ہے آج ہمارے پاس سسٹم میں اس کا کچھ تعلق نہیں ہے ویدہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی سے این کرچی اچھا جی ان ریکی این ریکی is a name یعنی انتشار اس کا نام ہے موس سوٹیبل فارد سسٹم اس سسٹم کے لئے یعنی آج جو ڈیموکریسی ہے یہ قسم کے انتشار کا نام ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہے اچھا ان پریکٹس ان پاکستان جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے ڈیموکریسی is a system ڈیموکریسی ایک ایسا نظام ہے which ensure جو کہ یقینی بتاتا ہے freedom of speech یعنی بولنے کی ازادی ہو ڈیموکریسی ایک ایسا نظام ہے جو بولنے کی ازادی کو یقینی بناتا ہے جی اس کے بعد religious مذہبی and opinion چاہے اس کے یعنی freedom of speech مذہب کے لحاظ سے یا اس کی رائے ہو how can we say that system of democracy has failed in our country ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈیموکریسی کا جو system ہے وہ نقام ہے when it has never been practiced ہم کہتے ہیں کہ یہ نقام ہو گیا ہے نقام کیوں ہوا ہے یہ نقام نہیں ہوا یہ ہمارے ملک میں کبھی تھائی نہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تھائی نہیں تو نقام کہاں سے ہونا نقام تو وہ چیز ہوتی جو ہو ہمارے ملک میں تو ہے ہی نہیں تو نقام کہاں سے ہوگا اس کے بعد اسلام جو اپنی روایات کو بہت مضبوط رکھتا ہے اسلام اسلام میں ہر مسلمان امانتدار ہونا چاہیے ہر کسی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنا ووٹ دے اپنی پسند کے جو ایک منتخب نمیندہ ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے وہ اس حد کو کراس نہیں کر سکتا جو اسلام نے اس کے لئے قیم کی ہے اس کا کام ہے کہ خدمت کرے نیشن قوم کی پیپل لوگ کی کنٹری اور ملک کی سٹیٹ اور پوری ریاست کی پاکستان پاکستان میں پرنسیپل آف دیموکریسی جو جمہوریت کے اصول ہیں انہیں کبھی بھی اختیار نہیں کیا گیا یہ وہ وجہ ہے جو کہ تقریباً آل دا گورنمنٹس تمام جو حکومتی آتی ہیں وہ آئی در آر پروڈکٹ آف دا مارشنلہ یا تو وہ مارشنلہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں آر یا ریکنگ یا پھر وہ ریکنگ کے ذریعے الیکشن جیت کی آئی ہیں کنسٹیٹویشن جو قانون ہے ہمارا از ان فورس وہ مجود ہے باٹ ایٹ ایز سپر میسی ہے نیور بین ایکسپٹی لیکن اس کی جو سپر میسی ہے نا یعنی قانون کی بالا دستی کو کوئی تسلیم نہیں کہتا قانون تو موجود ہے لیکن قانون کو کوئی مانتا نہیں ہے در رانگ یوز آف اتھارٹی طاقت کا غلط اتمال اینڈ پاور اور اپنی قوت کا یعنی اتھارٹی کا ملکہ اختیارات جو ہوتے ہیں اور پاور سمراد قوت ہے یہ تو ایسے سمجھ لوگ کہ یہ پولیسیوں قیس ہے کہ یہ اختیارات کا نجاز سامل کرنا اور جو آپ کی پاور ہے اچھا الیکشن جی الیکشن ہی بکم الیکشن بن چکے ہیں کیا چیز جی فارمیلٹی ایک فارمیلٹی فارمیلٹی الیکشن فارمیلٹی بن چکے لا is there قانون ہے but for the week only لیکن صرف کمزور ہے the power and the resourceful are the exception یعنی جو پاور ہے اور جس کے بعد resources ہیں انہیں کوئی پوچھنے والے نے ان کو قانون پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی مردی سے جو مردی کر سکتے ہیں تو اب یہ مطلب آپ جو لاسٹ والا پیرگراف اب آپ کے سامنے وہ آرہے ہیں کہ اس سے جو پورا مطلب ایسے آپ کا سم آپ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد یہ لاسٹ والی جو لائن ہے یہ بلکل آپ نے بلکل سمجداری کے ساتھ لکھنی ہے یہ بہت ہی امپورٹن لائن ہے جو اس کا لیٹر ہے اگر ہم اپنی بات کو ختم کریں تو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پر سرکاری مذہب اسلام ہے اسلام کے اندر ایک انصاف کا نظام ہے اور جو ہماری اقلیت ہیں ان کے لئے حق ہے اپنی مذہبی روایت کو نان مسلم فرکشن جو بھی غیر مسلم فرقے ہیں ان کے لئے حق ہے کہ اپنی مرضی سے عبارت کر سکتی ہیں بنیادی جو حقوق ہیں ایکویلیٹی انہیں برابری کا حق ہے اس لئے سچی دیموکریسی کو ہم دیموکریسی کہتے ہیں دوسرین آخر میں دوسرا اس کا ٹاپک بھی جائے سکتا ہے پاکستان اس طرح کا نام بھی آسکتا ہے پھر بھی یہی ایسے ہوگا انشاءاللہ اب نیکس جو ملاقات ہوگی آج کے لئے تنے اسلام علیکم